موسیقی آپ نے اپنے بہن کو بہت عزاز دیا دو بار پرائیم منسٹر منتخب کیا اگر میں تیسرے بار بنتی تھی یا نہیں تو دو بار کے بعد اتنا فرق نہیں ہوتا مگر میں نے یہ رسک لی جان کی رسک لی وہاپس آئی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے عوام پریشان ہیں اور اس لیے میں ایک بار پھر آپ کے پاس آئی ہوں ایکیس جون کا دن وہ تاریخی دن تھا جس دن برے سگیر کی ایک ایسی جررت مند بیٹی نے جنم لیا جس نے زلفکار علی بھٹو کی پنکی سے لے کر شہید جمہوریت کا سفر کسی چمکتے ستارے اور ایک کرشماتی شخصیت کی طور پر کیا ایکیس جون انیس سو تری پن اسوی کے دن سابق وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو کے گھر میں دنیا کی دلیر عورتوں میں شمار ہونے والی عورت بیگم نصرت بھٹو کی کوک سے جنم لینے والی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے زندگی نامہ کتاب ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھا کہ میرے خاندان میں میرا رنگ لال ہونے کے باعث مجھ پر میرا نام پنکی پڑ گیا شہید زلفکار علی بھٹو نے اپنے پنکی کا نام بینظیر اپنی مرہومہ بہن کی نسبت سے رکھا وہ بے نظیر ابھی ساڑھے تین سال کی عمر کی تھی کہ ان کو لیڈی جننگس نرسری اسکول میں داخل کروایا گیا جہاں سے وہ تعلیم کے پرائیمری مرحلے کانونٹ آف جیزس اینڈ میری میں آئیں محترمہ کی عمر تب دس سال تھی جب انہیں مری کے کانونٹ بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا گیا محترمہ نے پندرہ سال کی عمر میں او لیول کے امتحان نمائی پوزیشن کے ساتھ پاس کیا ان کا یہ تعلیمی سفر اب ملک کے باہر منتقل ہونے لگا اور وہ سولہ سال کی عمر میں سال انیس سو انہتر اسوی میں اپنے والد سے جدا ہونے کے وقت قرآن شریف کا توفہ حاصل کر کے امریکہ جا کر ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں سے انیس سو تہتر اسوی میں پولیٹیکل سائنس میں اپنی گریجویشن مکمل کر کے انیس سو چوہتر اسوی میں اوکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوئیں جہاں سے فلسفہ معاشیات اور سیاسیات میں اہمے کیا وہیں اوکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کی تاریخ ساز یونین کی صدر منتقب ہوئیں وہ پہلی جنوبی ایشیای خاتون تھی جنہیں اس یونین کی صدارت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا محترمہ بینظیر بھٹو پچیس جون انیس سو ستہتر اسوی کو اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس وطن لوٹ آئیں تو پانچ جولائے انیس سو ستہتر اسوی کے دن جنرل زیاو الحق نے ظلفکار علی بھٹو کی منتخب حکومت ختم کر کے مارشاللہ نافذ کر دیا اسی طرح انیس سو ستہتر اسوی میں بھٹو گرفتار اور آزاد ہوئے اور بھٹو ہر وقت اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے جس کے باعث جنرل زیاو الحق نے سترہ ستمبر انیس سو ستہتر اسوی کے دن بھٹو کو المرتضی ہاؤس لارکانہ سے گرفتار کروایا جس کے بعد انتیس ستمبر انیس سو ستہتر اسوی پر محترمہ بینظیر بھٹو کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا جہاں سے ان کی سیاسی زندگی کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا چار اپریل انیس سو انیس سو اسوی کا وہ سیاہ دن تھا جب ایک منتخب وزیر آزم اور محترمہ بینظیر بھٹو کے والد ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئے اس دن محترمہ بینظیر بھٹو اور بیغم نسرت بھٹو سہالہ جیل میں نظر بند تھیں جب ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خبر ان کے حوصلوں کا امتحان لے رہی تھی کچھ ماہ بعد ان کی نظر بندی ختم کر دی گئی اور محترمہ نے اپنی والدہ بیغم بھٹو کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال لی پاکستان کی شان رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا پاکستان کی بیٹی کا ساتھ دیں گے تاکہ ہم پاکستان کو شان و شوکت کے راستے پر لے جا سکیں اور ہمارے لوگ عزت کے ساتھ رہ سکیں چھے فروری انیس سو اکیاسی اسوی پر ان کی پارٹی نے قومی اتحاد کے دس دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر جمہوریت کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی تحریک کا آغاز کیا ایم آر ڈی بننے کے بعد سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سنسلہ شروع ہوا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی تیرہ مارچ انیس سو اکیاسی اسوی کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل سکھر بھیج دیا گیا اور بعد ازاں پندرہ اگست کو انہیں سینٹرل جیل کراچی منتقل کر دیا گیا مسلسل قید و بند اور ذہنی عذیتوں کی وجہ سے محترمہ شدید بیمار ہو گئے اور بیرونی ممالک کے سیاسی دباؤ کے باعث انہیں جون انیس سو تراسی اسوی میں رہا کیا گیا جس کے بعد وہ علاج کی خاطر لندن چلے گئیں دس اپریل انیس سو چھاسی اسوی پر محترمہ نے پونے تین سال کی خود ساکتہ جلا وطنی ختم کر کے اپنے وطن واپس آئیں تو لاہور ائرپورٹ پر عوام نے اپنی رہنما کا شاندار انداز میں استقبال کیا محترمہ نے جمہوریت کی بحالی کی خاطر سارے ملک کے والہانہ دورے کیے بینظیر بھٹو انیس سو ستاسی اسوی میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکیم علی زرداری کے بیٹے عاصف علی زرداری سے رشتہ اس دواج میں منسلک ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی اسوی پر پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے چورانوی سیٹوں کی اکثریت لے کر کامیابی حاصل کی دو دسمبر انیس سو اٹھاسی اسوی کو محترمہ بے نظیر بھٹو پینتیس سال کی عمر میں دنیا کی کم عمر اور اسلامی دنیا کے پہلی خاتون وزیر آزم بنی جب آپ نے اپنے بہن کو منتخب کیا تو آپ نے خالی پاکستان کے خاتون وزیر آزم کو منتخب نہیں کیا مگر آپ نے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کی پہلے خاتون وزیر آزم کو منتخب کر کے اسلام کے نام کو روشن کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلی دور حکومت میں کئی غیر ملکی دورے کیے اور اسلامی دنیا میں پہلی خاتون وزیر آزم کے تصور کو نمائع بنانے کے لیے بے مثال کام کیا انہوں نے انیس سو نواسی اسوی میں کولا لمپور میں کومن ویلت کے سربراہان کے ایک جلسے میں شرکت کر کے مندو بھی ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ پاکستان کو پھر سے کومن ویلت میں ایک میمبر کی طور پر شامل کیا جائے جس میں وہ کامیاب بھی رہی محترمہ نے پہلے دورے حکومت میں شاہن میزائل پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی اور اس کے فنڈ بھی مختص کیے علاوہ آزی انہوں نے ملک کی تعمیر کے لیے کئی منصوبیں شروع کروائے میرے ساتھیوں میں کئی ملکوں کا دورہ کی میں نے بندوبس کی اور میں نے اپنے مسلح فاج کو مسائل ٹیکنالوجی لے آئی تاکہ پاکستان کی بقاہ ہو پاکستان کی یکجیتی ہو پاکستان کے لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے چھے اگست انیس سو نوی اسوی پر اس وقت کے صدر غلام اسحاق خانے قومی اور صوبائی اسمبلیہ تحلیل کر دی تاہم بیس ماہ تک محترمہ کی حکومت قائم رہ سکی لہٰذا اکتوبر انیس سو نوی اسوی میں دوبارہ انتخابات کروائے گئے جس میں محمد نواز شریف ملک وزیر آزم بنے اور محترمہ بے نظیر بھٹو حضب اختلاف کی قائد ہوئی سیاست کے اس سفر میں اٹھارہ اپریل انیس سو ترانوے اسوی کو صدر غلام اسحاق خان نے دوبارہ اسمبلیہ تحلیل کر دی جس کے بعد اکتوبر انیس سو ترانوے اسوی میں پھر عام انتخابات کروائے گئے اور محترمہ دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر آزم بنی بطور وزیر آزم محترمہ نے عوامی طور پر اعلان کیا کہ اگر بھارت نیوکلئر ٹیسٹ کرے گا تو پاکستان بھی خطے میں طاقت کے توازن کے لیے اس طرح عمل کرنے سے نہیں گھبرائے گا دسمبر انیس سو ترانوے اسوی کو اسی جماعیت کے رہنما فاروق احمد لگاری ملک کے نئے صدر منتخب ہوئے اور اپنے دوسری دور حکومت میں محترمہ نے وطن عزیز کے لیے ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی اور دوسرے کئی بڑے پروجیکٹ شروع کیے انیس سو چھانوے اسوی میں خاتون رہنماوں کی عالمی کاؤنسل گروپ کا فاؤنڈر میمبر کے طور پر بنیاد رکھا اس نے خاتون ججز کو مقرر کیا اور حکومت میں وومن ڈویجن بنائی اور وومن بینک اور وومن پولیس اسٹریشنز قائم کیے محترمہ اپنی بھرپور صلاحیتوں سے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں تھی پر بدقسمتی سے تین سالوں کے بعد محترمہ کے اپنے ہی منتخب کروائے ہوئے صدر فاروق احمد لگاری نے پانچ نومبر انیس سو چھانوے اسوی پر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا جس کے بعد انیس سو ستانوے اسوی کے انتخابات میں پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں صرف اٹھارہ نشستے حاصل کر سکیں اور محترمہ بینظیر بھٹو حزب اقتلاف میں آ گئیں ان پر مختلف مقدمات قائم کر کے عدالتی کاروائی کی گئی لیکن اسی دوران انیس سو اٹھانوے اسوی میں وہ ملک سے باہر چلی گئیں اور متحدہ عرب امارات میں خود ساکتہ جلاوتنی اختیار کر کے اپنے بچوں کے ہمراہ رہنے لگیں جس کے بعد جنرل مشرف نے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے اسوی پر محمد نواز شریف کی حکومت کو فوجی ٹیک آور کے ذریعے ختم کر دیا اور ملک کی باگ دور خود سنبھال لی اسی ٹیک آور کے بعد بینظیر بھٹو نے محمد نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں اے آر ڈی کی بنیاد ڈالی اور ملک میں آمریتی حکومت کے خلاف بھرپور مضاہمت کا اعلان کیا ان کی جلا وطنی کے دوران اس وقت ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ چودہ مئی دو ہزار چھے اسوی میں لندن میں محمد نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان میسا کے جمہوریت پر دستخط کیے گئے اور دوسری اہم پیش قدمی اس وقت ہوئی جب اٹھائیس جولائے دو ہزار سات اسوی کو ابو زہبی میں جنرل مشرف اور بینظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی جس کے بعد پیپس پارٹی کی جیئر پرسن تقریباً ساڑھے آٹھ سال کی جلا وطنی ختم کر کے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار سات اسوی کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ائرپورٹ پر بے مثال استقبال کیا گیا بینظیر بھٹو کا کاروان جب شاراہ فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا تو کارساز کے مقام پر اچانک دو زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں ایک سو پچاس جان ساران بینظیر شہید ہو گئے اور سیکڑوں کی تعداد میں کارکنان زخمی بھی ہوئے قیامت سگرہ کے اس منظر کے دوران محترمہ بینظیر بھٹو کو باحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا اس کے بعد بھی اس کا کاروان نہ رکا اس نے اسی شاندار انداز میں لارکانہ، نواب شاہ، حالیہ شہید بینظیر آباد، پشاور اور ملک دوسری شہروں کی دورے کیے اور تمام کثیر التعداد شمولیت والے جلسوں سے کتاب بھی کیے بلاخر وہ پاکستان کی سب علاقوں سے ہوتی ہوئی ستائیس دسمبر کو راولپنڈی کے لیاقت باق پہنچے جو بہادر ہیں، جو دلیر ہیں جو غیور ہیں، جو وفادار ہیں جو پیپلز پارٹی کے پرچم جو پاکستان کے پرچم جو اس بہادر وطن کے وقار اور عزت کے لیے عوام کے شان کے لیے کام کرنے چاہتا ہے آؤ اور ہمارا ساتھ دو کیونکہ مل کر کے انشاءاللہ ہم ملک کو بوران سے نکالیں گے قائد عوام نے اس ملک کو کیسے بچایا؟ قائد عوام نے عوام کے طاقت کو منظم ہو کر پاکستان کو بچایا اور آج جب یہ دھرتی پکا رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں بلوچستان میں دیکھو شمالی علاقے میں دیکھو ہمارے مسجدوں میں دیکھو یہ دھرتی آپ کو پکا رہی ہے مجھے پکا رہی ہے اور اس لیے میں اس تاریخی علاقت باگ میں آئی ہوں ستائیس دسمبر دوہزار سات پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ثابت ہوا جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک علمناک درد کو رقم کر دیا لیاقت باگ کے کامیاب جلسی کے بعد واپسی پر پاکستان کی دشمنوں نے بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا اور ستائیس دسمبر کی سرد رات میں پاکستان کی عوام نے اپنی اس دلیر رہنما بہن کی تازیتیں وصول کی جو راولپنڈی کے لیاقت باگ میں جمہوریت اور عوام کی طرف داری کی پاداش میں تخریب کاروں اور دہشت کے خونی درندوں کی منصوبہ بندی کا شکار ہوں بے نظیر بھٹو نے جان تو دے دی مگر رہتی دنیا تک اپنی نظریات اور شخصیت کو زندہ کر گئیں پاکستان کی تاریخ اور سیاست میں ملکی جمہوریت پسند عوام ہمیشہ ان کو ایک بہادر اور کامیاب ہاتھ ان کے نام سے یاد رکھے گی وقت کے گزرنے پر وہ جو بھول جائیں گے کہ بے نظیر کیسی تھی ہم انہیں بتائیں گے بے نظیر دنیا میں زندگی کے ماتھے پر ایک لکیر جیسی تھی شہر کے غریبوں کو ایک امیر جیسی تھی جبر کی نگاہوں میں ایک دیر جیسی تھی بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی ملکوں ملکوں دونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں منایا